وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَهَ فَتْعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ یہ آیتِ کریمہ شروع ہو رہی ہے یہاں سے پس اللہ بلند شان والا ہے وہی بادشاہ حقیقی ہے تو اللہ رب العزت کی توحید سے اس آیت کا بیان شروع ہوتا ہے اور آیتِ کریمہ ختم ہوتی ہے اس دعا پر جو حضورﷺ کو تلقین کی اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا آپ اللہ کے حضور یہ عرض کیا کریں کہ اے میرے رب مجھے علم میں اور بڑھا دے میرے علم میں اور اضافہ فرما یہ عمومی تعلیم کی مگر کسی ایک نعمت کا نام لے کر پورے قرآنِ مجید میں یہ بات توجہ طلب ہے اللہ رب العزت نے حکم نہیں فرمایا کہ اس میں اضافے کے لیے میرے محبوب دعا کیا کریں عمر بھی نعمت ہے اخلاق بھی نعمت ہے تقوی بھی نعمت ہے عملِ صالح بھی نعمت ہے صحت تندرستی بھی نعمت ہے آفیت اور سلامتی بھی نعمت ہے علیہ آز القیاس بہت ساری صلاحیتیں ایسی ہیں انسانی زندگی میں اور اللہ پاک کے بہت سے انعامات ہیں جن کا آپ شمار نہیں کر سکتے مگر قرآنِ مجید میں کسی ایک نعمت کا بھی نام لے کر صراحتاً اس طرح کا حکم نہیں فرمایا کہ اس نعمت میں مزید اضافے کے لیے دعا کیا کیجئے جس میں اضافے کی دعا کا حکم فرمایا وہ نعمت علم ہے فرمایا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمَا آپ اندازہ کریں کہ علم کی قدر و منزلت کیا ہے اور اللہ رب العزت کی اپنی نگاہ عظیم میں علم کا مقام اور اس کی جگہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کو تلقین فرما رہے ہیں کہ دعا کیا کیجئے میرے حضور عرض کیا کریں کہ میں آپ کے علم میں اور اضافہ کروں تو یہاں سے دو چیزیں معلوم ہوئیں ایک تو یہ وہ اضافہ کرنے کی التجا اور دعا کسی اور نعمت کے لیے اس کا جو حکم نہیں آیا سوائے علم کے تو پتا چلا کہ علم اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی شئے ہے کہ آقا علیہ السلام کو بھی اس میں ہر وقت اضافے کے لیے دعا کرنے کا کہا گیا دنیا سے آقا علیہ السلام جب رخصت ہوئے تو علم کے باب میں کوئی حقیقت ایسی نہیں رہ گئی تھی جس کا علم اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کو عطا آنا فرما دیا یعنی آپ کی حیات مبارکہ میں کسی گوشے میں بھی کسی عمر کی نسبت کسی پہلو میں لا علمی نہیں رہی تھی لا علمی کی ہر حالت آپ کے وسال سے قبل علم سے بدل دی گئی تھی یہ قر رب زدنی علمہ سے مستفاد ہوتا ہے نبی کی دعا رد نہیں ہوتی اور پھر یہ ایسی دعا ہے جس کے کرنے کا حکم اللہ رب العزت دے رہا ہے کہ میرے حبیب آپ مجھ سے یہ دعا کیا کریں یعنی وہ اضافہ فرمانا چاہتا ہے لما لما اور علم نبوت کو علم مصطفیٰ کو اس مقام تک پہنچانا چاہتا ہے کہ مخلوق کے لیے اس سے آگے علم کا کوئی اور درجہ نہ رہے اس کے بعد فقط علم خالق ہو علم مخلوق اپنی آخری حد کو پہنچ جائے اس سے اوپر مخلوق کے لیے ممکن نہ ہو پھر علم خالق ہے اس درجہ تک علم نبوت کو علم نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کے لیے اللہ رب العزت حکم فرما رہا ہے تو جب اللہ حکم فرمائے گا یہ ایک عقیدے کا نکتہ بھی فرا ہے فرا ایک چھوٹی سی برانچ ساتھ بیان کر دوں کہ جس علم میں اضافے اور اس کے مرتبہ کمال تک پہنچانے کا حکم اللہ رب العزت خود فرمائے اور پھر آقا علیہ السلام تعمیلِ ارشادِ الہی میں عمر بھر یہ دعا کریں چونکہ فرمایا قُرْ رَبِ زِدْنِ عِلْمَ عمر بھر دعا کریں کہ باری تعالیٰ میرے علمیں اور اضافہ کر اور اضافہ کر تو بتائیے مرتبہ علم میں کونسی شئے ایسی رہ گئی ہوگی جو حضور علیہ السلام کے دامن علم میں نہ آئی ہو یہ بات سمجھنے والی